آج ہم انعظیم اور مقدس مقامات کا دیدار کرنے کے لیے نکلے ہیں جن کی نسبت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں جو مقامات جو جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں اب بھی ہم زیارات پر نکل جو کیا ہے جیسا کہ ماشاءاللہ آپ کو گروپ دینر اشارت فرمایا ہے کہ سب حاجی جو وقت کی پبندی کریں گے اتر اتر کی باتوں سے محفوظ رہیں گے اگر پھر بھی کسی حاجی کا بات کرنے کو دل پھرے تو اللہ کا ذکر کر لے بے شک اللہ کا ذکر باتوں سے افضل ہے اور جب زیارات پر نکل دینا خبوشش کیا کریں اپنے پاس ایک کاغوز اور ایک پینسل رکھاتا ہے ایک دائری اور ایک پینسل رکھا کریں جو زیارات آپ کو بتائی ہیں اور آپ کو بیٹیل کے ساتھ نکھ لیا جائے کچھ زیارتیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے کے بعد ذہن سے نکھ جاتی ہیں اگر کوئی زیارت دیکھنے کے بعد ذہن سے نکھ جائے تو اس کو دیکھنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے ہم کچھوں مقصد ختم ہو نہیں دونے لینا ابھی الحمدللہ ہم سفر پر نکل چکے ہیں سبھی ظاہرین میں ساتھ بھی کر سفر کی دعا پرنے کی سبحان اللہی سخارا لتا آزا وما کلنا لہو مقرنین وإنہ الہ رفینا لمنقالبون صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے نظرین کرام ہمارے آج اللہ کی ذات ہم سے خوش ہے ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کعبہ کی ایک زبان اور تو ہوت ہے کعبہ اللہ کی بارکہ میں دعا کرتا ہے التجاہ کرتا ہے کہ مالک مولا مجھ میں تیرے آنے والے نماز ادا کرنے والے لوگ کم ہو گئے تو رب کائنات نے کعبہ سے رشاد فرمایا کعبہ تو غم زدہ نہ ہو کعبہ تو پریشان نہ ہو میں ایسا انسان پیدا کرنے والا ہوں میں ایسا شخص پیدا کرنے والا ہوں جو خوشو خضو سجدے والا ہوگا جو تیرا مشتاق تجھ سے محبت کرنے والا ہوگا جس طرح ہاں کپوتری اپنے انڈوں کی مشتاق محبت کرنے والی ہوتی ہے اور ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ جب اللہ دوار کو تعالیٰ اپنے بندے پر سو بار رحمت کی نگاہ فرماتا ہے کتنی بار؟ سو بار جب رب کعبہ اپنے بندے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس وقت اس کو حج کاربہ کا دیدار کرنا نصیب ہوتا ہے کعبہ کی زیارت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب سو بار رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے شاعر پنجابی میں کہتے ہیں رحمت دادر یا الہی مولا ہر دم وقت دا تیرا یہ ایک کترہ بخشے مینور تکام بن جاندہ میرا شاعر کہتے ہیں کہ مولا تیرا رحمت کا دریادر ہر وقت بہ رہا ہے ہر گھری بہ رہا ہے اگر تو اس رحمت کے دریانے سے ایک کترہ رحمت کا مجھ کو عطا فرما دے میرا دنیا میں کیا آخرت میں بیرا پار ہو جائے گا ارے ہم تو وہ نصیب والے ہیں جن کو جب سو کترے رحمت کے نوازے گئے اس وقت کعبہ کا دیدار عطا کیا گیا اور ہم تو وہ مقدر والے ہیں جن کو ایک بار نہیں جن کو بار بار کعبہ کا دیدار کرنا نصیب ہوا ہے بار بار کعبہ کے تواف کا شرف ملا ہے عمروں کی سعادت سے نمازہ گیا ہے بیاروں کے رضایت اکرام یہ کوئی ہماری طاقت نہیں بیچہ امی نفیچ الامین صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آج کی سب سے پہلی زیارت کا نام ہے جبل الساہر آپ سے پہلی زیارت کا نام ہے جبل سور ہمارے سور والے پہار کا دیدار کرنا وہ مقاب جہاں پر بیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منمرہ کی طرف جانے لگے تو اپنے گارے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ قلنہ کے ساتھ ہجرت کے وقت پہلا کیا جبل سور پر گارے سور میں فرمایا آئیے میں آپ کو ہجرت کا مختصر سواکر عرض کرتا ہوں ہمارے پہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ میں تشریف لے کر آئے اپنی زندگی کے تری پن سال شہر مکہ میں گزارے 53 ایرز اسی شہر مکہ میں گزارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا اعلان فرما دیا نبوبت کا اعلان فرما دیا لوگوں کا اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کر دیا لوگوں کا اللہ کے ذکر کی طرف بلانا شروع کر دیا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا اللہ کے دین کی طرح گولانا شروع کیا تو باعث اللہ گفار مکہ سے پرداشت نہ ہوا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے وہ گفار مکہ بٹک چکے تھے بے شک بٹک چکے تھے اپنے جھوٹے دین کو بچانے کے لیے اللہ کے اس نبی کی جان کے دشمن ہو گئے جس نبی کو رب کعبہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بیچ دیا جب گفار مکہ اللہ کے نبی کی جان کے دشمن ہوئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر مکہ سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے تو کعبہ مشرفہ کے پاس تشریف نہ آئے کعبہ سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کعبہ مجھے اللہ کی قسم تو اللہ کی ساری زمین میں افضل زمین ہے یہ وہی افضل زمین جہاں پر آج ہم نیکی تو ایک کرتے ہیں لیکن رب کعبہ ہم کو ایک لاکھ نیکی کرنے کا شرف ادا کرماتا ہے پھر اللہ کے نبی کعبہ سے انشاءت فرمایا کعبہ مجھے اللہ کی قسم تو اللہ کی ساری زمین میں پاکیزہ زمین ہے یہ وہی پاکیزہ زمین جہاں پر آج ہم نماز تو ایک ادا کرتے ہیں لیکن رب کعبہ ہم کو ایک ناکھ نماز سے ادا کرنے کا شراب ادا پر باتا ہے پھر اللہ کے نبی کعبہ سرشاد پرمایا کعبہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تجھ کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا اگر یہ لوگ گفار مکہ جانے پر مجبور نہ کر دیں تو تجھ کو چھوڑ کے نہ جاؤ ارے کس کو کعبہ سے محبت نہیں ہے کس کا کعبہ کو چھوڑ کر جانے کو دل کرتا ہے ہمارے نبی تو اپنی زندگی کے دریپن سال شہر مکہ میں گزارے تھے آج اپنا حال ہی دیکھ لیجئے جس کو چاند دن شہر مکہ میں گزارنا نصیب ہو جاتے ہیں جس کو چند لمحے کعبہ کا دیدار کرنے کا شرح مل جاتا ہے جس کو چند گھڑیاں اللہ کا ذکر شہر مکہ میں کرنے کی سعادت مل جاتی ہے اس کا شہر مکہ کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا ہمارے نبی ربنی زندگی ان گفار مکہ کو دیکھ رہے تھے ان کے پاس آئے اور پوچھنے لگے گھر کا حسار باندے کیوں کھرے ہو گھر کو مرے ہوئے کیوں کھرے ہو تو معاذ اللہ وہ کفار مکہ کہنے لگے جو رسالت کا اعلان کر چکے ہیں جو نبوت کا اعلان کر چکے ہیں معاذ اللہ اس نبی کی جان کے دشمن ہو کر گھر کا حسار باندے کرے ہیں تو واللہ کوئی لوگ ان کو کفار مکہ سے کہنے لگے ارے ہم تو اسی نبی کو دیکھ رہے تھے ہم تو اسی رسول کو دیکھ رہے تھے ہم تو سی آخرت سوا کو دیکھ رہے تھے ہم تو سی اللہ کے دین کی طرح بلانے والے رسول کو دیکھ رہے تھے جس نبی کی جان کے تم دشمن ہو کر گر کا ہی سار باتیں خرد ہو وہ نبی تو تمہارے ہی سروں میں خاک دانتے ہوئے تم ہی کے اندر سے چلے گئے اور تم کو پتہ تک نہ چلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفار مکہ کے سروں کو خاک نوم کرتے ہوئے جبل سور پر تشریف لے کر آئے جبل سور کا پہار ہمارے قریب ترقریب تشریف لاجد انشاءاللہ ابھی ہماری گاڑی یہاں پر کھڑی ہوگی اس پہار کی بلندی ہے تقریباً 5,413 فٹ کتنی بلندی ہے 5,413 فٹ اس پہار کی بلندی ہے آج اس پہار کے اوپر جا کر نیچے آنے کے لئے کم سے کم چار گھنٹے لگتے ہیں چار گھنٹے لگتے ہیں اس پہار کے اوپر جا کر واپس آنے کے لئے آج کی ہماری کافی زیادہ زیارات اس لیے ہم پہاڑ کے اوپر تو نہیں جا پائیں گے لیکن انشاءاللہ ہم پہاڑ کے قریب کھڑے ہو کر پہاڑ کا دیدار کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اجتباعی دعا کریں گے پھر ہم میدانے عرافات کی طرف چلیں گے کر ہمارے سامنے بڑا پہاڑ آ چکا ہے جب نے سوڑ اس کی چوٹی پر دو بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں ان پتھروں کے قریب غار ہے جس غار کا نام ہے غار سوڑ وہ مقام جہاں پر ہمارے پیارے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہوں کے لیے تقلیفیں اٹھاتے ہوئے ہم سیاہ گاروں کے لیے پریشانیاں اٹھاتے ہوئے اس مقام پر تشریف لے کر آئے تھے بیارے پر رضائل کرام آج اللہ یہاں پر کرم کیا ہے آج اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے اور آج الحمدللہ ہم بھی جبل سور کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں ہماری گاری کھری ہوتی ہے سب آج ایک ساتھ نیچے اتریں گے ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائیں گے اور سکے تو اڑتے ایک سیٹ پر مرد ایک سیٹ پر خریر ہو جائیں انشاءاللہ ہم یہاں پر خریر کر پہار کا بیدار کرتے ہیں سب ہی آئیے ساکھا آئیے ہمارے بلکل سامنے دیکھئے بڑا پہاڑ اس پہاڑ کا نام ہے جبل سور پہاڑ کا نام ہے جبل سور اس کے اوپر بلکل ٹاپ پر دیکھیں تو بڑے بڑے پتھر بڑے نظر آ رہے ہیں ان پتھروں کے قریب غار ہے جس غار کا نام ہے غار سور یہ وہ غار سور کا مقام جہاں پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہر مکہ سے بھیجرت پر ماتر مطینہ منفرہ کی طرف جانے لگے تو حضرت ابو بکر سیدی کروزی اتا کرنہوں کے ساتھ بھیجرت کے وقت پہلا قیام جبل سور پر غار سور کے اندر تقریباً تین دن اور تین راتوں کا فرمایا کچھنا؟ تین دن اور تین راتیں یہاں پر گزاری جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار پر قیام فرمایا تو اس غار پر مکری نے جالا تان لیا کبوتری ننڈے دے دئیے جب کفار مکہ کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی تو ہمارے ہی سروں میں ساکھ ڈالتے ہوئے ہم ہی کے اندر سے چلے گئے ہیں ان کو دونتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے جب کفار مکہ اس پہار پر پہار کے سامنے پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کفار مکہ کو دیکھ کر یہ عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ لوگ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں اگر یہ لوگ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں یہ تو ہمیں دیکھ لے گئے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمادے ہوئے فرمایا اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے اور کفار مکہ صدار کو چھوڑ کر چلے گئے پیارے پیر ازائین اکرام آج ہم گناہگاروں کے نصیب دیکھئے آج ہم سیاہگاروں کے نصیب دیکھئے کہ رب کعبہ نے ہم کو ہزاروں میں سے نہیں ہم کو لاکھوں میں سے نہیں ہم کو کروڑوں میں سے چنا ہے ہم کو دور دور سے بلایا ہے آج شہر مکہ میں بلا کر کعبہ مشرفہ کا دیدار عطا فرمایا ہے اور آج اللہ کی شان یہ اس مقام کا دیدار کرنے کے لئے ہیں جس مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہگاروں کے لئے تکلیفیں اٹھاتے ہوئے ہم سیاہگاروں کے لئے زجدیں اٹھاتے ہوئے دن اسلام کی سربلندی کے لئے تکلیفیں اٹھاتے ہوئے اس مقام پر تشریف لائے تھے آج الحمدللہ ہم جبل سور کے دامر میں کھڑے ہیں حدود حرم کا حصہ ہے اللہ کی رحمتوں کا نزل ہوتا ہے دعاوں کو قبول کیا جاتا ہے سبھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارکہ میں ہم دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اے مالی کا مولا پاک پروردگار عز و جل تری رحمت سے تیرے فضل سے شہر مکہ میں آئے ہوئے ہیں مالی کا مولا اس قابل تو نہیں تھے کہ شہر مکہ میں آم آتے مولا ہماری اوقات تو نہیں تھی کہ ہم کعبہ کا دیدار کر پاتے مولا ہمارے نام آمان دیسے نہیں تھے کہ ہم عمروں کا شرف حاصل کر سکتے مولا تیرے کرم سے شہر مکہ میں بلائے گئے ہیں ہم نے سنو رکھا یہاں پر دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے گناہ گاروں کو وقف دیا جاتا ہے وقف اس کے پروانے پاڑ دے جاتے ہیں مالی کا مولا ہم بھی بہت ہی گناہ گار سیاہ کار ہیں اے مالی کا مولا ہمارے رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں ہماری زندگیات تری نام پر مانی کرتے ہوئے گزر رہی ہیں اپنے نام آمان کی طرف دور دور تک دیکھیں تو کوئی دیکھیں نظر نہیں آتی مالی کا مولا ہم تو رات کی طریقوں میں چھپ چھپ کر بنا کرتے رہے ان کے اجالوں میں بنا کرتے رہے مالی کا مولا لوگوں سے چھپتے رہے مگر تجھ سے چھپ نہ سکے مالی کا مولا تر یہ گناہ گار بندے آج اپنے گناہوں پر ندامت کیے ہوئے اپنے گندے گندے ہاتھ بٹھائے تیری بارگام اس امید پر کھڑے ہیں کہ مولا تو بہت ہی مرشنے والی چاہتے ہیں تو بہت ہی مرشنے والی چاہتے ہیں مالی کا مولا ہم سب کے گناہوں کو مرشنے والی کا مولا دے مالی کا مولا تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہمیں کون معاف کرے گا مولا تو نہ بخشے گا تو ہمیں کون بخشے گا ہم مالی کا مولا تجھ سے نہ مانگے تو کس سے جا کر مانگے مالی کا مولا ہمارے نامہ عمال کو گناہوں سے باق فرمانے مالی کا مولا ہمیں نیکوں میں شبار فرمانے ہمیں صالحیت میں شبار فرمالے ہمیں پانچ وقت کا پتا سجھہ نمازی بنا دے ہمیں ماہ باپ کا عدم کرنے والا بنا دے ہمیں بروکہ اعتراض کرنے والا بنا دے حولات میرے قرم سے کعبہ کا دیدار کیا قبول فرمالے کعبہ کا تواب کیا قبول فرمالے ہمارے عمروں کو شرفیں قبولِ عطاہ فرمالے مالی کا مولا ہم سب کو اسی سال حج پر بلا کر وقبول حج ادا کرنے کا شرف عطا فرمالے مالی کا مولا بیماروں کو شیفہ عطا فرما بے اولادوں کو نیک سالے اولاد عطا فرما بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما کرزداروں کا کرز دور فرما پریشان حالوں کی پریشانیت دور فرما مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما مالی کا مولا بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ترہاں ترہاں کی دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا تو تو بہتر دیلوں کی جاننے والا ہے سب کی دلی تمناوں کو پورا کر دے زندگی شان والی موتی مان والی نصیب پرمائی اس دنیا پانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں پر رحمتوں کا نظور پرمائی ان کی قبر کو جنت کے باہوں میں سے باک بنا ان کو جنت وفردوز میں عالی مقام آپ سرکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فروز نصیب پرمائی مالی کا مولا ہم تجھ سے جو کچھ مان سکیں وہ بھی اتا کر جو نہیں مان سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا کر جو بہتر نہیں اس کو بہتر بنا کر عطا فرماتے جب تم آخری ہو یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوہ محکوب سامنے حکومت حضراء مدفن ہو جنت البقی لاب پہ ہو لا ایناہا اللہ محمد قبل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جہر اثر کی نماز کو ادا کیا جاتا ہے جہاں پر حج کے قیام کرنے سے حج کو قبول کیا جاتا ہے وہ میدان رفات کا میدان جہاں پر قیام کرنے والوں کو اللہ تعبار کو تعالیٰ اپنی حقوق معافرما دیتا ہے حقوق اللہ معافردی جاتے ہیں وہ میدان رفات کا میدان جہاں پر مرجع کا قیام کہہ جاتا ہے وہ میدان رفات کا میدان جس کی طرح وہ چارج کرام اللہ کی شہاد میں ڈوبے ہوئے اللہ کی محبت لکم دنیا تاری کو پھولے ہوئے اسائش و آرام کو پھولے ہوئے بیرکر săائر نگرام اللہ کی شاد میں ایک ہی صدا کو بلند کیے ہوئے میدان عرافات میں آتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں عشق بار آنکھوں سے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں جہاں پر گناہ گارہ تو بخش بیا جاتا ہے اور یہ میدان عرافات کا میدان وہی میدان ہوگا جہاں پر حشر کا دل لگا جائے گا جہاں پر قیامت کا دل لگا جائے گا ان کے شام کی زمین عرافات کے ساتھ منا دیا جائے گا جب سوا نیزے پر سورج کی آگ ہوگی تاپے کی تہر کی زمین ہوگی تو وہ کنن کے پاؤں اس تہر کی زمین پر خرا کر دیا جائے گا جب کوئی اللہ کا ذا برداشت کرنے والا نہ ہوگا گناہگار اپنے گناہوں کی کسرت کی وجہ سے اپنے ہی پسیدوں میں ڈپنیاں کھائیں گے جب کوئی اللہ کا ذا برداشت کرنے والا نہ ہوگا وہ حساب و کتاب کا دن وہ نام آمال پوچھے جانے والا دن وہ سوال و جواب کیے جانے والا دن جب ہم سے نام آمال پوچھے جائیں گے ہم سے سوال و جواب کیے جائیں گے اگر اس دن ہم سے نام آمال پوچھ لئے گئے تو وضع ہم کہیں کہ نہ رہیں گے کیونکہ عدل کریں تا تھر تھر کبن مولا اچھیان شانہ والے فصل کریں تا بخش جاسن میرے جیم و کال شاعر کہتے ہیں کہ اگر عدل و انصاف شروع ہو گیا اگر نام آمال پوچھے جانے شروع ہو گئے تو بڑی بڑی شانہ والے پکر لئے جائیں گے راتوں کو سجدہ ریز ہونے والے پکر لئے جائیں گے عبادتے اور سخاہتے کرنے والے پکر لئے جائیں گے اگر میرے رب کا فضل ہونا شروع ہو گیا اگر میرے رب کا فضل ہونا شروع ہو گیا تو ہم جیسے کالے مو بخش دیا جائیں گے اللہ اللہ تو ہم سب کی بے حساب اپنے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں یہ اللہ کلر کا بورڈ دکھ رہا ہے اس کو پر انگلیش میں لکھا رفات سٹارٹ ہے عرفات کا میدان شروع ہو رہا ہے نظر آرہا سبی کو سونے مالے جاگ جائیے سوئے نہیں گاڑی میں سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں پیلے کلر کا بورڈ اس کے پر انگلیش میں لکھا ہوا ہے عرفات سٹارٹ ہے اس طرح کے بورڈ جو ہے نا یہ پورے عرفات کی چاروں طرف لگے رہے ہیں ان بورڈوں کو کناس کرنے سے عرفات شروع ہوتا ہے اگر کوئی حاجی حاج پر آتا ہے اور ان بورڈوں کو کناس نہیں کرتا یہنہ عرفات کے اندر نہیں جاتا یہاں صفاف کی چلا جاتا تو بغیر حاج کے چلا جاتا ہے حاج اسی صورت بھی ہوگا جب میدان عرفات کا قیام ہوگا اور میدان عرفات کا قیام کیسے پتا چلے گا جب ان بورڈوں کو کناس کریں گے میدانِ عرفات کا میدان ہمارے قریب تر قریب سے گزر رہا ہے ابھی ہم میدانِ عرفات کے داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن ہمارے قریب سے گزر رہا ہے وہ میدانِ عرفات کا میدان جہاں پر آج اللہ کی رحمتوں کا نصول ہوتا ہے آج دعاوں کو قبول کیا جاتا ہے آج بنہداروں کو بخش دیا جاتا ہے آج بخشش کے پروانے باتے جاتوں ہیں اور وہی میدانِ عرفات کا میدان جہاں پر حشر کا دن ہوگا جہاں پر قیامت کا دن ہوگا یہاں پر نفس نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا سانی نہ ہوگا ایک ہی دن پچاس ہزار سانہ دن ہوگا جب عرش الہی کے علاوہ کوئی سایا نہ ہوگا آئیے میں آپ کو کعبہ کا فضائل سناتا ہوں اللہ کی رحمت کے بارے میں بتاتا ہوں اپنی خوش نصیبی سناتا ہوں کہ ہم کس قدر نصیب شر کا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ سے سات لاکھ مترب فرشتوں کو زمین پر بیجا جائے گا ان کے ہاتھوں میں سونے کی زنجیریں ہوگی فرمایا جائے گا جاؤ کعبہ کو سونے کی زنجیروں سے باندھو مانکشر کے میدار میں لے آؤ سات لاکھ فرشتے زمین پر آئے گے کعبہ کو سونے کی زنجیروں سے باندھیں گے کہیں کہ کعبہ چل ہم تجھ کو مانکشر میں لے کے چلیں گے تو کعبہ کہے گا میں نہیں چلتا میں نہیں چلتا جب تک میری دعا کو پھرانا کر دیا جائے تو خوضائے آسمانی سے فرشتہ یہ ندا کرے گا کعبہ مانگ جو تمانگنا چاہتا ہے تو اس کو دیا جائے گا تیری دعا کیا ہے اس کو قبول کیا جائے گا علیہ قربان جو اپنے رب کے کرم پر قربان جو اپنے رب کے خزن پر جس نے ہم گناہگاروں کو شہر مکہ میں بنا کر کعبہ مشریفہ کا دیدار عطا فرمایا ہے کعبہ کہے گا مالی کا مولا ان لوگوں کے حق میں میری شفایت کو قبول فرمالے جو دور دور سے چلتے ہوئے خاک انود ہوتے ہوئے میرا دیدار کرنے کے لئے آئے تو رب کائنات یہ ارشاد فرمائیں گے رب کعبہ یہ ارشاد فرمائیں گے کعبہ جا جا میں نے ان لوگوں کے حق میں تیری شفایت کو قبول فرما دیا ارے وہ کچھ نصیب کون ہے وہ ہمیں تو ہے جب کو رب کعبہ نے دور پر سے بنایا ہے کعبہ کہے گا مولا ان کو بخش میں جنوں نے میرا دیدار کیا ہے تو رب کعبہ فرمائیں گے چاہت کعبہ میں نے بخش دیا جنوں نے میرا دیدار کیا اگر اب بھی ہم یہ کہے کہ ہم پیسہ لگا کر آئے ہیں یہ تو غلط ہے اگر اب بھی ہم یہ کہے تو ہم صحت اور درستی کی وجہ سے بلائے گئے ہیں یہ تو غلط ہے اگر اب بھی ہم یہ کہے کہ ہم عزت اور بلندی کی وجہ سے بلائے گئے ہیں یہ تو غلط ہے کیونکہ پیسہ دینے والی ذات کو ادا کی ہے صحت دینے والی ذات کو ادا کی ہے عزت اور زندت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے ہم کو لاکھوں گروہوں میں سے چننے والی ذات تو اللہ کی ہے ہم کو دور دور سے گلانے والی ذات تو اللہ کی ہے ہم کو کافا کا دیدار اطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے یہی ہے یہی ہے رستہ یہی ہے اطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے عمروں کی سعال تک عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے اور ہمارے عمروں کو قبول کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے جب سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو ہم نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے کوئی کہتا بھئی بڑے پیسے تھے لاکھوں کروڑوں روپے لے تب آیا ہوں تو میں کہتا ہوں پیسے تو اللہ نے دیا وہ چاہتا کسی اور کو بھی دے سکتا تھا کوئی کہتا ہے میرے پاس جوانی تھی طاقت تھی صحت تھی تب بولایا گیا ہوں تو میں کہتا ہوں جوانی تو اللہ نے دی ہے کیا جوانی میں لوگ مرتے نہیں ہیں کیا جوانی لوگوں پر بیمانیاں نہیں آتی ہیں جو چاہتا تو زلط بھی دے سکتا تھا ہمارے جسم پر جو بال ہے نا بال ان میں سے ایک بال جو ہے ایک بال وہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے وہ بھی اتنا کر دیا ہوا ہے اور اسی کی طرف لوڈ کر جانا ہے پہلے پہلے زیادہ اکرام ہم اس کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تب ہی تو کہتا ہے باب یہ یا اللہ یورپی کما مکر زیبان اور تمہیں رب اکون کون سنیمہ میں تکلا ہوگے میدان رفعات کا میدان ہمارے قریب آج کال ہم ادانی رفعات کے اندر داخل ہونے والے ہیں جہاں پر حاج پر حاجی لاکھوں کے دداز میں تکیف لاتے ہم ادانی رفعات میں آ چکے اپنے اٹھے ہاتھ میں دیکھی مسجد نمرہ ہمارے قریب آرے چھے مینار اور دل غنبت والی مسجد اس مسجد کا نام ہے مسجد نمرہ مسجد عارفہ مسجد عبراہیم یہاں پر حاج پڑا جاتا ہے حاج کا خطبہ دیا جاتا پھرا سال یہ مسجد بند رہتی صرف حاج پر کھولا جاتا حاج کے علاوہ نہیں کھلتی ابھی ہم ارفعات کے اندر موجود ہیں ارفعات کے اندر آ چکے ہیں یہاں پر آپ کے پاس دو اپشن ہیں یہاں نیچے اتر کر دیکھیں گاڑی کے اندر بیٹھ کر دیکھیں گاڑی میں بیٹھ کر دیکھنے والے کون ہیں سب نیچے اتر جائیں سب نیچے اتر جائیں سب نیچے لیکن پھر بات ماننی پڑے گی میری آپ کو صرف پانچ منہ کا وقت دیا جائے گا یہاں پہ پھر زیادہ وقت لگانے والا بیشاہ گاڑی کے اندر بیٹھا رہے ہیں یہ پانچ منہ واپس آنے والے وہ یہاں پہ گاڑی روکی نہیں جاتی ہے لیکن الحمدللہ ہماری گاڑییں مسیح نمرہ پر رکھتی ہیں کیوں؟ کیونکہ روز روز آدھا نصیب تو نہیں ہوگا اور حاج پر نمرہ پر آنا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں چاند نمہیں حاجی یہاں پر گزارنے چاند سانسیں یہاں پر لے لیں چاند گاڑیاں یہاں پر اللہ کا ذکر کر لیں اور اب انشاءاللہ ہماری گاڑی یہاں پر کھڑی ہوتی ہے سب حاجی نیچے تشریف لائیں گے صرف رکی آپی تو رکیے میں کہوں گا پھر رکیے گا ابھی رکیے پھر سیٹو پر بیٹھے لیں گا میں کہوں گا تب رکیے دو رکعت نفل پڑھنے جن کا وضو ہے جن کا وضو نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھیں گے پیپل آپ کی پیچھے کی طرف پر سامنے سہن میں نفل پڑھنے جلدی جب ہی گاڑے میں آجنے آپ کو چلیے جزاق اللہ سامنے پڑھنے 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 سامنے پڑھنے 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 پ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم کریں گے یہ مقدس پہاڑ کے جس پہاڑ کے اوپر ہمارے تریبا کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آخری الودہ ختمہ دیا اسی پہاڑ کے نیچے دیا اور دوسری نسبت حضرت عادی علیہ السلام اور رحمہ حوا کی جو دعا قبول ہوئی وہ بھی اسی پہاڑ جبل رحمت پہاڑ کے نیچے قبول ہوئی تو اسی پہاڑ کے جب حضرت عادی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی جب اللہ رحمہ العالمی کی طرف سے آپ کے اس بڑیا کے اندر اتارا کیا تو حضرت عادی علیہ السلام کو سری لنکا اور رحمہ حوا کو جتہ کی سرزویر پہ اتارا گیا اور آپ ساڑھے تین سو سال ایک دوسرے کو دورتے رہے اور پھر اسی جبل رحمت پہاڑ کے نیچے آپ کی دعا قبول ہوئی یہی پہ آپ کی پہچان ہوئی یہی پہ آپ کی دعا قبول ہوئی اسی لئے اس پہزار کا نام بھی میدان عرفات رکھا گیا پہچان والا میدان ابھی اسی جبل رحمت پہاڑ کے نامے بھی انشاء اللہ آپ رکھیں کہ یہاں پہ آپ کو وقت دیا جائے گا بیس منٹ کا زیادہ زیادہ بیس منٹ پندرہ سے بیس منٹ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر سبی نے واپس آنا ہے اور پھر اسی جبل رحمت پہنیا موسیقی 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 شکری رہا ہوں شکری رہا ہوا کی دعا قبول ہوئی اور اسی پہاڑ کے نیچے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری الودے خطبہ دیا اس کے بعد جو وقوف کیا جو قیام کیا اسی جبل رحمت پہاڑ کے نیچے قیام کیا اور اپنی امت کے لئے دعائیں گی آج اللہ پاک نے آپ کو بھی دفیق عطا فرمائی یہاں پہ آپ رکھیں اور یہاں پہ آپ نے دعا کہ جو بھی مبادر کی اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فروائے اور دیکھیں اب جس پیدان کندرہ موجود ہے یہ میدانِ افاد کے جہاں پہ حچر کا میدان لگنا ہے اور اس وقت کے لئے بھی دعا کریں اللہ پاک سے دعا کر اللہ پاک اس وقت کے ہم سب کو ایمان اور حساب کی حالت میں اس مقدس میدان کندر آنے کی سعادت نصیح فروائے ہیں اور دیکھیں اللہ رب العالمین جب محشر کا وقت لگے گا تو اللہ رب العالمین اپنے ساتھ لاتھوں کر رو فرشتوں سے کہیں گے کہ اے فرشتوں جاؤ روح زمین پہ جاؤ اور سونے کی زجیریں لے جاؤ اور خانہ کعبہ کو باندھ کر میرے محشر کے بیدان میں لے آؤ تو جب اللہ رب العالمین کی نورانی فرشتیں اس روح زمین پہ آئیں گے اور خانہ کعبہ کو سونے کی زجیروں سے باندھیں گے کہ اے خانہ کعبہ محشر کی بیدان میں چلو تو خانہ کعبہ کے اللہ رب العالمین اس وقت دو اور دو اور ایک زباہ عطا کرے گا اور خانہ کعبہ اس وقت بولے گا اور خانہ کعبہ کہے گا کہ اے اللہ پاک جب تک میری دعائیں قبول نہیں ہوگے تب تک میں محشر کے بیدار پہ نہیں آگا پھر ایک فرصہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رضا کرے گا کہ اے خانہ کعبہ آج مانگو جو مانگو کہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا کریں گے اور ایک فرصہ رضا کرے گا اور پھر خانہ کعبہ دعا مانگے گا کہے گا کہ اللہ پاک جو بھی کہیں سے بھی میرے گھر کے اندر آتے ہیں میرے گھر کا حج کرتے ہیں میرے گھر کا تواف کرتے ہیں اور جہاں پہ جو فوت ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین جب تک انہیں داخلیں جنت نہیں کریں گے تب تک میں محشر کے مدار میں نہیں ہوگا تو ایک فرستہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رضا کرے گا اور کہے گا کہ اے خانہ کعبہ آپ کی یہ دعا قبول کی جاتی ہے اور پھر ایک فرستہ رضا کرے گا کہ جنہوں نے بھی اس گھر کا حج کیا تواف کیا سبھی احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے واللہ بھائی اللہ واللہ بھائی کی صدای لگاتے ہوئے اس خانہ کعبے کے عدد جمع ہو جائے گے اور پھر دوبارہ افرشتہ ندا کرے گا کہے گا کہ اے خانہ کعبہ اب محشر کے میدار میں چلو تو پھر خانہ کعبہ کہے گا کہ میری ایک اور دعا ہے جب تک یہ دعا قبول نہیں ہوگی تب تک بھی محشر کی میدار میں نہیں جاؤ گا اسے وہ جو اس وقت خانہ کعبہ دعا کرے گا ہم سب کے لئے بڑی حمیت کی دعا ہے اس وقت خانہ کعبہ کہے گا کہ اللہ پاک جو دور دراز سے کئی سے بھی میرے گھر کے اندر آتے ہیں میرے گھر کا حج کرتے ہیں میرے گھر کا تواف کرتے ہیں اللہ رب العالمین جب تک انہیں داخلے جدت نہیں کریں گے تب تک بھی محشر کی میدار میں نہیں ہوگا تو ایک فرستان اللہ رب العالمین کے درہ سے رضا کریں گا اور کہے گا کہ اے خانہ کعبہ ان میں تو اکثر حاجی ایسے جو حاج کرنے کے بعد بھی اپنے گھروں اپنے ملکوں میں چلے گئے اور گناہوں کی انتر مرتقب ہوگئے اور ان پہ جہنم واجب ہو چکی ہے پھر خانہ کعبہ کہے گا کہ مولا جب تاکینے میں داخلے جندت نہیں کریں گے تب تک بھی محشر کے میدار میں نہیں آگا جو سب کو کتنی بڑی رحمت ہے کتنا بڑا کرم ہوا کتنا فضل ہوا اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے بھی مخشف کا بہانہ بنایا آج اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی اس مقدس کر کے اندر آکے دعاق جیسی عبادت کرنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی دفعی اکانا فرمائی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک جب محشر کا وقت لگے جب خانہ کعبہ دعا کرے اللہ رب العالمین ان دعاوں کے اندر ہمارا بھی نام شامل کر لے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو بے حساب داخلے جندت کریں آبین تو صاحبہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ کے اس مقدس کر کا تواف کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو جب یہ سعادت حصیب فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کے بھی جو بھاج کے دنوں میں دیکھیں آج ہی آتے ہیں دریم طرح سے حادی سفر کرتے ہیں ایک میٹر پرین ہے جو بجلی سے چلائی آتی ہے اس پر حادی سفر کرتے ہیں اور دوسرا بس جیسے اب یہ بس پر میٹر اور تیس طرح پیتر بہت اللہ کی سعادت کے ساتھ ساتھ ہم سب سے پیدر حج کرنے کے بھی سعادت اس سے فرمائے یہ سعادت نیچے راستے یہ راستے سے اجاز اکرام پیدر حج کرتے ہیں یہ تینوں راستے یہ بسچد نمرہ جو آپ نے دیکھی اسی راستے میں جاتے ہیں اور جو پیچھے ایک راستہ دیکھا وہ جبل رحمت رحمت والے بہار کے نامے میں جاتا ہے جس بہار کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کی دعا قبول ہوئی تو صاحب وہ آج اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اللہ پاک ہمیں احمدانوں کے اندر وقت دیا اللہ پاک نے اللہ پاک اللہ پاک شکر اللہ پاک اسی طرح اپنے رحمت کے سائے میں ہم سب کو مقبول حج کی سعادت بھی رسیم فرمائے اسے وہ ہر وقت اللہ رب العالمین سے مانگتے رہا کریں یہ دیکھیں ایک تفاہ دو دو پر مانگ لیا دیکھیں آپ اللہ کے ممانے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمیلی ہے اور اپنے گھر سے اپنے چلے ہوگی تو کئی لوگوں نے آپ کو دعاوں کے لگا ہوگا ان لوگوں کو بھی اپنی دعاوں کے اندر شامل رکھا کریں کہ اللہ رب العالمین کی بے شک ان کو جانتے ہیں ان کے دلوں کے اندر کیا رازے جو بھی ان کی نیج جائز دعا اللہ پاک قبول فرمائے اور بالخصوص اپنے والدین کے لیے بھی دعا کیا کریں یہ جن کے والدین جدا ہے اللہ رب العالمین ان کو بھی اگر رسیم فرمائے اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے اللہ رب العالمین ان کی قبروں پہ بھی اپنی رحمتیں ناظر فرمائے یہ بہت بہت سعادت ہے اور دیکھیں ابھی جس پیدار کے اندر ہم جائیں گے اس کا نام ہے مصدلفہ کامیدان جب میدانی ارفان کو ڈاؤ جلجہ کی مغرب کی ازان ہوتی ہے تو میدانی ارفان کو چھوڑ کے جس پیدار کے اندر جائے جائے تو اس کا نام ہے مصدلفہ کامیدان وہ مکندس پیدار جس پیدار کے اندر ہو جائے اکرام رات پر وہاں پہ قیام کرتے ہیں ابھی اسی مکندس پیدار کے اندر ہم جائیں گے اس سے پہلے ایک زیارت ہے جس کا نام ہے نیرز زبیدہ یہ نیر اللہ کی ایک نیک بندی تقریباً پارہ سو سال پہلے کی بات ہے وہ اللہ کی نیک بندی یہاں پہ آتی ہے حج کے دنوں میں اور یہاں پہ آکے اللہ رب العالمین کی جب حج کرتی ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پادی کی بڑے مسائل پادی کی وجہ سہادی بڑے پرشاد ہے اس نے اللہ پاک سے دعا کیا اللہ پاک وہ جو تفریق ہے کہ میں یہاں پہ دہر بنوانا چاہتی ہوں اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ابھی انشاءاللہ تو دیت اللہ آپ کو دائی سیٹھ میں یہ جو پتھر کی بڑے دیوار آپ کو نظر آئے گئے اسے دہرے جو پیدا کہتے ہیں یہ بھی اس اللہ کی نیک بندی نے تقریباً بارہ سو سال پہل ہے یہ تبیر کی اور دیکھیں آج بھی اس کا نام اس کا نام آزا ہے اپنی در سیٹھ میں دیکھیں کہ یہ جو دوار آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو دیرے زبیدہ کہتے ہیں رات جلدر ایک دریہ ہے جس کا نام ہے دریہ درجلہ وہ اس دریہ درجلہ کے کنارے سے اس اللہ کی نیک بندی نے اس کے نیر کو بنوانا رہا ہے اور بارہ سو سال گزر گئے آج اس کا نام جلدہ ہے اس کا کام دیرے سے کہتے ہیں صدقہ جاریہ جب کوئی اچھا کام کر کے آپ اس دریہ سے چلے جائیں گے تو آپ کا نام جلدہ رہے گا آپ کا کام جلدہ رہے گا اللہم اللہ روی سے دعا ہے اللہ باقیس کی کبروں پہ بھی اپنی رحمت دیر آزا فرمائے اور ہم سب سے بے صدقہ جاریہ کرنے کی ساتھ تصیب فرمائے آمین نظر آ رہے ہوگے یہ میٹرو ٹرین جنہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کے بندے جب حج کے دنوں میں آتے ہیں میٹرو ٹرین پہ آج جن کا پہتی جوتا ہے سفر کرتے ہیں یہ جہاں پہ صرف آج جن کے لئے حج کے یا میں بنائے گی حج کے دنوں میں آج جاں پہ آتے ہیں اس پہ سفر کرتے ہیں تو بینچ اللہ وہ دیر کے بعد ہم جس مصدفہ کے اس تیشن کو کراس کریں گے آپ کو لیٹسٹر میں جو اس تیشن ادھر آ رہا ہے اس کو جوی کراس کریں گے ہم اس مصدفہ کے بیدار کے اندر مصدفہ کے بیدار کے اندر ابھی نہ ہو چکے الحمدللہ یہ مقندس بیدار جس بیدار کے اندر اللہ بالعالمین کے خاص بندے اللہ پاک کے میمان بندے جب نعوذ الحجہ کے مغرب کی ازاد آفات کے در سنتے اسی بیدار کے اندر جوک کا جوک آنا شروع ہو جاتے ہیں ابھی اس بیدار کے اندر دائی سیٹ پہ رائی سیٹ پہ آپ کو ایک بسجد حضر آئے گی جس کا نام ہے مسجد مسجد علی حراب قرآن پاک دوسری پارے میں اس مقندس مسجد پہ ذکر ہے کہ جس مسجد کو یہ بھی رات پر کھلتی ہے مسجد اور پورا سال بند رہتی ہے ایک رات کے لیے مسجد کھل جاتی ہے اور یہاں پہ صرف تین نمازیں ادا کی جاتی ہیں ضرور کی اصل تھی مغرب عشاء اور دسل حجہ کی فجر کی نماز یہ نئی سیٹ پہ آپ کو نئی سیٹ پہ نیچے مسجد نظر آ رہی ہے اس مقام پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیام کر یہاں پہ نماز ادا کی یہ مصدرخہ کی مقدس پسچد ہے تو بھی تکیا اسی مقدس میدار کے اندر یہاں رہے ہیں یہ مقدس میدار جس میدار کے اندر رات پر یہاں پہ حاجی کیاپ کرتے ہیں اور اسی میدار سے حاجی کنکریاں جمع کرتے ہیں تو یہاں سے دائی بھائی جانے وہاں کو یہ بجری کنکریاں بکھری و نظر آئیں گے یہاں سے حاجی لوگ کنکریاں جمع کرتے ہیں اور حاجی کنکریاں جمع کرنے کے بعد حاجی آنسی کنکریاں جمع کرنے کے بعد جو مراد شیطان حلی جاگ پہ جاؤ گئے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور اس میدار کے اندر جب آجی آتا ہے تو دیکھیں میدار الفات کے اندر جب دن کو دا آتا ہے تو اللہ رب العالمین حاجی کو حقوق اللہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس میدار کے اندر حقوق اللہ جو بھی اللہ فرمانی احقیتی ہیں امنے إنسانوں کے ساتھ جانسی احقیتی ہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے حاجی کو معاف فرما دیتے ہیں میدار الفات کے اندر حقوق اللہ اور مصدفہ کے میدار کے اندر حقوق اللہ اور اس میدار کے بعد اللہ رب العالمین حاجی کو ایسے گناؤ سے پاک کرتے ہیں کہ جیسے بچہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے بلکل گناؤ سے پاک ساتھ اول حج کے ساتھ مقدس میدانوں کے اندر آکے حج کے سعادت بھی نصیب فرمائیں اور اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہ کو بھی بیتھائیں آمین سبحانہ آپ کو جو خیمہ نظر آئے گی یہاں سے مقدس میدان میدان مینہ شروع ہو جائے گا یہ مقدس میدان جب آٹھ سلسلہ کو سب سے پہلے اس مقدس میدان کے اندر ہو جائے گراماتے یہ مقدس میدان ہے اس میدان کے اندر اللہ کے ممار بندے حج کے دنوں میں آکے سب سے پہلے اسی میدان کے دراتے دائی سیٹ پہ آپ کو یہ مینہ شریف کے خیمہ نظر آئے گی اسے نیو مینہ کہتے ہیں یہ اللہ پاک کے ممار بندے یہاں پہ آگے سب سے پہلے آٹھ سلسلہ کو اسی میدان کے ترخیاب کرتے ہیں ابھی یہ میدان کے اندر آپ جو داخل ہو گئے ابھی دائی سیٹ پہ دائی سیٹ پہ جہاں سے خیمہ نظر آئے گی یہاں سے پرام پر بنا اور بنا یہاں سے چون ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو آگے ایک مقام آئے گا جس کا نام ہے باتھی موسر جہاں پہ اللہ رب العالمین کا عذاب ناظر ہوگا ایک بادشاہ تھا ابراہ نامی بادشاہ تھا یمن کا ورحمت اللہ اللہ رب العالمین کے گھر میدان اللہ کو گرانے کی نیت سے آتھیوں علی لشکر کے گھر آیا ترانے پاک سورت فیر میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے ساتھوں علی لشکر کو ابابین پردنے کے ذریعے یہاں پہ تباہ دیا اور آج ابی انشاءاللہ یہ وہ مقام دیکھیں گے یہ قرط والی جگہ ہے اور جو ہی ارمان کہتے ہیں اس مقام کو دیکھیں استفار پڑتے ہوئے یہ جیسے یہاں سے گزر جہنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ اللہ پاک کا ذاب ناظر ہو جو ہی پل ختم ہوگا جو دائی شیئر پہ آپ کو جگہ خالی نظر آئے گی یہاں پہ رائی شیئر پہ دائی شیئر پہ یہاں پہ اللہ پاک کا ذاب ناظر ہو یہاں پہ رائی شیئر پہ ہزر ایسماعیل علیہ السلام کو کربانی کے لئے لائے ابھی رائی شیئر پہ آپ کو پہاڑ کے اوپر ایک پلر ساں نظر آئے گا دیکھئے پہاڑ کے اوپر دیکھئے ایک پلر ساں نظر آئے گا یہ وہ مقام ہے یہاں پہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے ہزر ایسماعیل علیہ السلام کو کربانی کے لئے لائے اور یہ جو محل نظر آرہے ہیں یہ بادشاہ کے محل ہے جہاں پہ دوستے ممالک سے اسلامی ممالک سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ آج کے دنوں میں ان کے جو خاص ایمان ہوتے ہیں ان مقام پہ یہاں پہ آکے ان کیام کرتے ہیں ممالک سے لوگ آتے ہیں ممالک سے لوگ آتے ہیں ایسان ہے ممالک سے لوگ آتے ہیں ممالک سے لوگ آتے ہیں جس کا نام ہے مسجد خیم یہ میناج ریف کی مسجد جس بقات میں ستر عبیت اکرام نے نماز ادا کی اور ستر عبیت اکرام کی کمرے بھی یہاں پہ مجود ہیں اور اسی مسجد والن جگہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ کیا کیا اور یہاں پہ نماز ادا کی ربین چھڑے توڑنے کے بعد آپ کو لیف سیٹ پہ اس پیجنر کے پیچھے آپ کو مسجد اظرائے گی جس کا نام ہے مسجد خیم جس مقام پہ ہمارے ربین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیام کی اور یہاں پہ نماز ادا کی سب سے پہلے سیٹ پہ دیکھئے مسجد خیم ایک پینار وری ہے سب سے دیکھئے چار پینار وری مسجد اظرائے گی اور اسی کے ساتھ آگے جو آپ کو پیٹ گئے آپ کو بریچ نظرائیں گے وہاں پہ اوپر سفر چھکری بنوئی ہے اسی کے دیچے تین پلر ہیں جسے شیطان جمعرات کہتے ہیں اسی کے دیچے تین پلر ہیں جمعرات شیطان والی جگہ پہ جہاں پہ شیطان کو کلکریاں ماری جاتی ہے اور اسی طرح بینار شریف کے یہ خیمے پہ دیکھیں بینار کے بیس طائموں کے بستے یہ جہاں پہ اللہ پاک کے خواست ہندے ہیں اللہ کے بیمان میں دیں یہاں پہ حج کی دنوں میں آکے یہاں پہ کیام کرتے ہیں اور اللہ پاک کا ذکر اللہ پاک کا شکر عدا کرتے ہیں یہ اللہ پاک کے بیمانوں کی خیموں کی بستی ہے جو آسائی جو خیمہ جو پہتے ہیں بینار خیمہ جو پہتے ہیں بینار خیمہ جو اب انشاءاللہ آگے جو مقام آئے گا قربالی بھائی جو انشاءاللہ کو دکھائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ جب لے دور گارے نینا وہ مقدس پہاڑ کی جس پہاڑ کے پر بینار خیمہ جو پہاڑ کے 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 پ یہ نفق قطم ہوگی بارا آپ کو بیناء شریف نظر آئے گا اس کے بعد انشال آکھے والی نفق قطم اور اس کے بعد انشال آپ کو قربانی والی جگہ دکھائے گے کہ جس کا کام میں حج کے دروں میں جب آج کو شاد کرتگیہ یا پوشیطان کو پاہنے کے بعد حاج جے کام کرتے وہ قربانی والی جگہ دکھائیں گے کہ جس مقام پہ حاج کے دروں میں قربانی کرتے اور اس کے بعد انشال اللہ جبل نور اور بار انشال اللہ مکتنس پہاڑ کے جس پہاڑ کے اوپر حوارہ نبی الصلللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کے اوپر غارہ جس پہاڑ کے ہندہ تقریبا ایک پہنے تک کے حیعہ کہ اسی پہاڑ کے اوپر اس پہاڑ کے اندر آپ مجھے تھے اور حضرت جبرین علیہ السلام بھی اس پہاڑ کے اوپر آئے اور وہاں پہ آپ کی اوپر پہلی وینے جو برانے پار کی اتری اسی پہاڑ کے اوپر انچ اللہ اس نے اپنے نوہ گاڑے بیرہ مقدس پارٹ کم جارت کرے گے سلطان کی Это増ہ قطب ہو گی تو آپ کے نئے سیٹ پی جو جگہ آپوں پھلی نظر آئے گی یہاں پے ہنس کے دنوں میں ایک قرباد کا یاااں میں بنائی جاتی ہے سلٹ راؤززیں یہاں پے ہنس کے دنوں میں ایک قربادی نظر کرتہ ہے یہ آپ کے نئے سیٹ پہ ڈال آج کے دنوں میں ایک قربادِ کو دعاکت ہے موسیقی 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 سفر بنتا ہے اور وہاں سے کہتے لانا اور اللہ کے نبی کو اس پہاڑ کے اوپر کھانا دینا یہ اللہ رب العالمین کے نبی اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور پہاڑ کا نام ہے جبل نور اس کی چوٹی پر ایک غار ہیکسرنگ ہے جس غار کا نام ہے غار ہیرہ غار ہیرہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً تیس دن اور تیس راتوں کا قیام فرمایا تقریباً ایک مہینے کا قیام فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ہیرہ کے اثر ایک مہینے کا قیام فرمایا تو حضرت عبرائیل علیہ السلام قرآن پاک سرت قرآن کی پہلی پانچ حیات لے کر یہ پانچ آیات لے کر نازل ہوئے اللہ نے قرآن میں اشارت فرمایا کہ اگر میں قرآن کو پہاروں پر نازل کرتا تو وہ رضا رضا ہو جاتے اس لئے اس کو میں نے اپنے پیارے محبوب کے سینے پر رکھا رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی پہلی وحی جب اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نارے ہیرہ میں نازل ہوئی میرے پر ازائید اکراب اس پہار کی پلندی ہے تصریفاً دو ہزار پانچ سو پر کتنی پلندی ہے؟ دو ہزار پانچ سو پر جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کرنایا تو وہ سبقہ پر حضرت عزید وآلہ وسلم خطیقہ تُن کبرا غضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی پچ اپن بارک کتنی عمر تھی؟ پھٹی فائم کی دونکت تھی؟ ازائید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لئے کھانا لیے حرم سے پہتر چل کر آتی تھی جب اللہ نور کے اوپر جا کر غارِ ہیرہ میں پہنچایا کرتی تھی آپ امہ خطیقہ تُن کبرا رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچ پن سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے لئے کھانا لیے حرم سے چل کر آتی غارِ ہیرہ پر جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا کرتی آپ اما خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ جب کھانا لیے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھیں تو حضرت جبرائیل پھر وہی لے کر آتے ہیں عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات خدیجہ کو سلام بیجا ہے اللہ کی ذات خدیجہ کو سلام بیجا ہے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کون تھی یہ ہمارے پیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ پہلی بیوی تھی ان کا لقب کیا تھا ان کا لقب تھا ام المؤمنین ام المؤمنین کے معنی کیا ہیں مومنوں کی ماں یعنی ہماری ماں ہماری ماں پر اللہ کی ذات یہاں پر سلام بے جا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنی گناہ گار امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی اور آج الحمدللہ ہم جبل سور کے دامن میں کھرے ہیں گار ہرا کے دامن میں کھرے ہیں جبل نور کے دامن میں کھرے ہیں حدود حرم کا حصہ ہے اللہ کی رحمتوں کا نزل ہوتا ہے دعاوں کو قبول کیا جاتا ہے سبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اے مالک مولا اے باق پرورتگار رضی اللہ الرحمن سے جبل نور کے دامن میں کھرے ہیں مالک مولا تو ہمارا جبل نور کا دیدار کرنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمالے مالک مولا تیرے کرم سے عربات مصالفہ مینہ کا دیدار کرتے ہوئے آ رہے ہیں مالک مولا تو ہم سب کو اسی سال حج پر بلا کر مقبول حج ادا کرنے کا شرف عطا فرما دے مالک مولا تو ہمارا شہر مکہ میں آنا قبول فرمالے کعبہ کا دیدار کرنا قبول فرمالے ہمارے عمروں کی سو سعادتے تو نے ہم کو عطا کی ہمارے عمروں کو شرف قبولیت عطا فرما دے اے مالک مولا جو بیمار آئے ہیں ان کو شفا دے دے جو ویلچیر پر آئے ہیں ان کو اپنے قدموں پر چل کر جانے کی توفیق دے دے مالک مولا ہمارے بچوں کو کعبہ کا دیدار عطا فرما ہماری نسلوں کو حج کا شرف عطا فرما مالک مولا جن کے اولاد نہیں ہیں لوگ ان کو ترہاں ترہاں کے تانے دیتے ہیں تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے ان کی خالی جھولیوں کو نورینا اولاد سے بردے ان کو نیک سالے اولاد عطا فرما دے مالک مولا جن کے اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں ان کو فرما بردار کر دے مالک مولا جن کے اولادیں نشے پر لگ چکی ہیں ماں باپ رات دن اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو نشے سے نجاز دے دے مولا جن کی بچیاں گروہ میں بیٹھی ہیں رشتے نہیں مل رہے مالک مولا اے مالی کا مولان کیلئے دیکھ رشتے پیدا فرما بہتر رستے ہموار فرما مالی کا مولان حاضرین کے دل میں جیسی بھی دعا جیسی بھی تمنا ہے مولان تو تو دلوں کی جاننے والا ہے سب کی دلی تمناوں کو پورا کر دے سب کی دلی حجات کو پورا فرما دے اے مالی کا مولان بہت سے لوگوں نے دعاوں کیلئے کہا ہے ترہاں ترہاں کی دعاوں کیلئے کہا ہے تو تو دعاوں کو قبول کرنے والا ہے دو دو دلوں کی چھپی باتوں کو جاننے والا ہے سب کی دلی تمنہوں کو پورا کر دے سب کی دلی حجات کو پورا فرما دے مولا زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما مولا زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما مولا ہم تجھ سے جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا کر جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا کر جو بہتر نہیں اس کو بہتر بنا کر عطا فرما دے جب جمیں آخری ہو یا اللہ نکاحوں میں ہو جلبہ محبوب سامنے ہو قمبت حضراء مدفن ہو جنت البقی لابو پہ ہو لا الہ اللہ حقومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ہی گاڑے میں اپنی اپنی سیٹوں پر تشیف لے جائیے اپنی اپنی گاڑے میں اپنی سیٹوں پر جان کے بیٹھیں جلیے 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 موسیقی 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 میں نے کہا آپ کو دینے تھے تو راہت کو بھی کیا تھا اس لئے سپس بھی کیا پھر آپ نے چند کرا ہے چلیں بھی اس میں ابھی آپ کے دیتے بھی بکنا واقسی کے سٹائم میں ابھی آپ دیتے بھی بکنا میں تقریباً آدھے پولے کنٹے پک آپ کے پاس آ رکھ گئے ٹھیک ہے اس پورے دے دن تانکے دے رکھنے پانے پاس بھیPN کاری کیسی جنے اپی ہے پھر آپ کو دنیا جنے جانے پیارا پھر آپ کے پاس آ دیکھئے پھر آپ کے دنیا جنجا دا ہیے تانکے میں دیکھے بہتا ٹھیک پر ہمچے سپاً شہنraid ٹھیک پیارا ٹھیک 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 موسیقی موسیقی موسیقی